ہم سے بہت ہوں ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو میل چینل آپ سب کیسے ہیں تو میں ابھی ٹھیک ہوں اور دیکھنے میں آج آپ کو لگ رہہ ہوگا کہ ویدہ بہت اچھا بر ویدہ بالکل اچھا نہیں ہے یہاں پر مائنس سیکس ٹیگری ہے اور آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پاسٹا بنا لے تو آج ہم ویجیٹیبل پاسٹا بنائیں گے نئی ریسیپی کا تو میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چیکن اور ہم نے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھتی ہے اور یہاں پر ہم نے اس کے ساتھ کون بوائل کرنے کے لئے رکھے ہیں یہ پین میں ہم نے پانی رکھا اس میں ہم نے اورل اور نمبک ڈال دیا اور اب ہم اس میں سپیگٹیز بوائل کریں گے یہ میں نے سپیگٹیز ڈال دیا اب جیسے یہ سپیگٹیز بوائل ہوں گی ہم ان کو سٹین کر لیں گے اور یہاں پر جو ہماری کون ہے وہ بوائل ہو رہی ہیں وہ start ہو گیا سپیگٹیز بوائل ہو گیا اب ہم اس کو Ansden میں ڈالیں گے اب ہم نے دوبارہ کい پین شہر پیر لے لیا ve doil اس کی شوط بنیاد شہر میں اس کے لئے مروان پیر surge میں پیر نمک بھی page جیسے پیر وائل ہوگا ا opioے مرنے vient دیکھ Lin وگا سپر نمک trans gener پیر ریال کرتے ہیں یہ منفر بہتا ہوگو تو ہم ان کو زیادہ نہیں صرف 5 منٹ سپوائل کریں گے یہ ہم نے پین لے لیا اس میں ہم تھوڑا سا آل ڈالیں گے اور کرش یاوہ لسن ڈالیں گے اور یہاں پر ہم نے لسن ڈال دیا اور اس سے ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف تھوڑا سا کرنا کہ اس کی بس کشبو آئے جو ہم نے پاسٹے میں سوس ڈال لیا یہ ہم اس کے لئے کر رہے ہیں تو وہ ہم ابھی راڈی کرنے لگے ہیں اب ہم نے اس میں آل پرپس کے دو چمچ ڈال لیا اب ہم اسے تھوڑا سا بھون لیں گے بھون کے ہم نے اس میں پانی ڈال لیا اور اس میں ہم نے ڈال لیا بلیک پیپر وائٹ پیپر اوریگانو نمک اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے اسے مکس کرتے جانا ہے کہ تاکہ اس کے اندر گتلیاں نہ بنیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے کتنے اچھے سے مکس کیا اب ہم جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں مزریلا چیز آٹ کریں گے اور ہم مزریلا چیز کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہماری سوس ٹرائڈی ہو جائے گی اب ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی سی گاجرے لیا اور اورنج کلے کی شملہ میٹس لیا اور اب ہم نے اس طرح کی شیپ میں کاٹ لیا ہے یہ بھی ہمیں پاسٹا میں ڈال لے کے لئے چاہیے اور میں جب آپ کی سوس اچھے سے ریڈی ہو جائے گی آپ نے اس کے اندر چیلی فلیکس ڈال لیا اور چیلی فلیکس ڈال کے آپ نے اسے فورن اتار لینا آپ نے اسے پکانا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو چیز تھا وہ بھی اچھے سے مکس ہو گیا اور اب ہم اس سے چولہ بن کر دیں گے یہاں پر ہم نے اپنی ڈش ایک لے لیا بڑی والی اور سب سے پہلے ہم نے اس میں سوس کی لیئر ڈالنی ہے اور یہ جو یہاں پر ہم نے ویجیٹیبلز نہیں تھی ہم نے ان کو فرائنی کرنا جو جائش طرح ہم آم پاسٹے کے لئے کرتے ہیں سوس ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر سپیگیٹیز کی لیئر لگائی ہے سپیگیٹیز کے بعد ویجیٹیبل کی لیئر لگائیں گے اور جو ہم نے گاجر اور شملا مرچ پہلے کاٹی تھی وہ ہم اس میں اکھٹے ہی ڈال دیں گے اور اس کے اوپر اب ہم نے کون کی لیئر لگا دیا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر مٹر اور جو ہم نے اپنا چکن بوائل کیا تھا اس کی بھی لیئر لگا دیا ہے اس میں آپ نے کوئی بھی چیز فرائن نہیں کرنی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو ساری چیزیں ان کو بوائل کیا ہے اور اس کے اوپر اب ہم نے پاسٹے کی لیئر لگا دیا ہے اور اب ہم نے اس کے اوپر پاسٹا سوس اور کچپ کی لیئر لگائی ہے اور جو میں نے پاسٹا سوس یوز کیا ہے وہ یہ والی ہے سو آپ کے پاس جو بیو آپ وہ والی یوز کر سکتے ہیں اور جو میں نے سوس ریڈی کی تھی اس کے اوپر دوبارہ سے وہ ڈالی ہے ساتھ میں نے اس کے اوپر چیز ٹال دیا اور اب ہم اس کو ٹونٹی منٹس کے لیے اوون میں بیک کریں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ویلوگ یہاں پر ہی اینڈ ہوتا ہے میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیے گا بہت ایزی ہے بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اور ایک خلدی ڈینر بھی ہمارا بن جاتا ہے آپ ملتے ہیں نیکس لوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ